سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے جی ہاں میانمار سے تختہ پلٹ کی خبر ہے روہنگیہ مسلمانوں پر زنگ کے پہاڑ توڑنے والی نیتہ آنگ سان سوچی کا حشر کافی برا ہونے والا ہے میانمار کی فوج نے وہاں کی سب سے بڑی نیتہ آنگ سان سوچی کو گرفتار کرنے کے بعد ستہ اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے میانمار میں سوم وار تڑکے نیتہوں کی گرفتاری کے بعد دیش کی سینہ کے ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ دیش میں ایک سال تک ایمرجنسی یعنی آپات کال رہے گا سینہ نے آنگ سان سوچی اور میانمار کی پریسیڈن کو حراست میں لے لیا ہے اسی سینہ کا استعمال کر کے روہنگیہ مسلمانوں کا قتل عام کروانے والے آج اس سینہ کی قید میں ہیں وہ کہتے ہیں نا وقت سب سے بڑا کھلاڑی ہے کل میانمار میں جس فوج کو حکم دے کر آنگ سان سوچی نے روہنگیہ مسلمانوں کا میسیکر کروایا تھا اسی فوج نے آج آنگ سان سوچی کا تختہ پلٹ کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے یعنی کل جس کے اشارے پر روہنگیہ مسلمان نشانے پر تھے وہ آج خود اپنی ہی فوج کے نشانے پر ہے میانمار میں ڈیموکریسی لانے والی آنگ سان سوچی نے پہلے بہت ایکسٹریمز یعنی چرم پنتھی پالے پھر انہیں چرم پنتھیوں اور سینہ کو حکم دے کا ہزاروں روہنگیہ مسلمانوں کا قتل کروایا آج آنگ سان سوچی کی حالت دیکھ کر مجھے ان سے ہمدردی ہو رہی ہے لیکن اتنی ہی جتنی انہیں روہنگیہ مسلمانوں سے تھی ویسے بھارت میں کچھ لوگ میانمار کی ڈیموکریسی بچانے کی دعائی دینے کا تماشا کر رہے ہیں میں ان سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی ڈیموکریسی جس کے جشن میں لاکھوں روہنگیہ انسانوں کو ملک سے بھگا دیا جائے ہزاروں کو قتل کر دیا جائے اسے آپ لوگ تندر کیسے کہہ سکتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ آنگ سانسوچی کے ہاتھ ہزاروں روہنگیہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں میانمار میں 1962 میں تختہ پلٹ کیا گیا تھا جس کے بعد 49 سال تک فوج کی حکومت رہی نوبل پیس پلائس سے سمانت ہو کا آنگ سانسوچی 2015 میں زبردست جیت کے بعد ہی ستہ میں آئی تھی اس سے پہلے انہیں گھر میں دشکوں تک نظر بند رکھا گیا تھا وہ ڈیموکریسی یعنی لوگتند کی لڑائی لڑتی رہی اور اسی وجہ سے وہ انٹرنیشنل لیول پر سرکیوں میں بنی رہی انہیں ناغرکوں کے حق کی پیروی کرنے والی نیتہ کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن روہنگیا ماملے کے بعد پوری دنیا میں ان کو کافی شارپلی کریٹسائز کیا گیا دراصل جب میان مار کے رکھنے پرانت میں 2017 میں سینہ کی کاروائی کے بعد ہزاروں روہنگیا نے ریفیوجیز کے طور پر پلائن کیا تو انٹرنیشنل لیول پر آنگ سانسوچی کی کافی آلوچنا کری گئی یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ وہ لوگوں کے حق اور ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی اور جس طرح سے روہنگیا کے خلاف کاروائی کری گئی اس کو لے کر انہوں نے نہ تو کچھ بولا اور نہ ہی اس معاملے میں انٹرفیر کیا روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہوئے اس ظلم کو یو این نے نسل کشی بتایا تھا لیکن آنگ سانسوچی کو ذرا بھی شرم نہیں آئی آج وہ بندی ہیں کون ہے آنگ سانسوچی میانوار میں تختہ پلٹ کے بعد اب وہاں کیا چل رہا ہے اور موڈی سرکار نے آنگ سانسوچی کی گرفتاری اور اس تختہ پلٹ کو لے کر کیا فکر جتائی ہے سب بتاؤں گی آگے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پڑھنا ہے وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کون ہے آنگ سانسوچی آنگ سانسوچی میانمار کی آزادی کے ہیرو رہے جنرل آنگ سانس کی بیٹی ہیں 1948 میں بریٹش حکومت سے آزادی سے پہلے ہی جنرل آنگ سانس کی ہتھیا کر دی گئی تھی سوچی اس وقت صرف دو سال کی تھی سوچی کو دنیا بھر میں ہیومن رائٹس یعنی مانو ادھکاروں کے لیے لڑنے والی لیڈی کے طور پر دیکھا جاتا رہا تھا جنہوں نے میان مار کے فوجی حکمرانوں کو چنوٹی دینے کے بعد اپنی آزادی قربان کر دی تھی سال 1991 میں نظربندی کے دوران ہی سوچی کو نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا تھا 1989 سے 2010 تک سوچی نے لگ بھگ 15 سال نظربندی میں گزارے سال 2015 کے نومبر کے مہینے میں سوچی کی اگوائی میں نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی نے ایک طرفہ چناوی جیت حاصل کری تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میان مار کے اتحاس میں 25 سالوں میں ہوا پہلا چناؤ تھا جس میں لوگوں نے کھل کر حصہ لیا تھا میان مار کا کانسٹیٹیوشن یعنی سمویدھان سوچی کو پریسیڈن بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ ان کے بچے فورن سٹیزن یعنی ویدیشی ناغرک ہیں لیکن 75 سال کی سوچی کو میان مار کے سب سے بڑے نیتا کے طور پر دیکھا جاتا ہے پر میان مار کی سٹیٹ کاؤنسلر بننے کے بعد سے آنگ سون سوچی نے میان مار کے مائنورٹی روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں جو رویہ اپنایا اس کی کافی آلوچنا ہوئی سال 2017 میں رکھائین پرانتھ میں پولس کی کاروائی سے بچنے کے لیے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے پڑوسی دیش بنگلہ دیش میں شرر لی تھی اس کے بعد سوچی کو انٹرنیشنل لیول پر روہنگیا مسلمانوں کے بلاتکار ہتیائے اور نرس انگھار کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھانے کے لیے کافی بری طرح کرٹیسائز کیا گیا تھا لیکن انہوں نے روہنگیا مسلمانوں پر کیے گئے ظلموں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا سوچی نے 2019 میں انٹرنیشنل کورٹ پر ہوئی سنوائی کے دوران جو صفائی پیش کری اس کے بعد ان کی انٹرنیشنل ریپیٹیشن پوری طرح ختم ہو گئی تھی تو دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میان مار میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور موڈی سرکار نے اس کو لے کر کیا کہا ہے میان مار میں سرکار اور سینہ کے بیش نومبر 2020 میں ہوئے چناؤ کے نتیجوں کو لے کر بیٹے کچھ وقت سے تناؤ چل رہا تھا چناؤ میں سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی نے کافی مارجن سے جیت حاصل کری تھی لیکن سینہ کا دعویٰ ہے کہ چناؤ میں دھوکہ دھڑی ہوئی ہے حالانکہ میان مار کی چناؤ آئیوگ نے سینہ کے ووٹنگ میں فرضی وارہ کے الزام کو خارج کر دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ میان مار میں کونسٹیٹیوشنل پروسیجرز یعنی سمویدھانک پرکریاؤں کے تحت ہی سنسد میں بھی سینہ کی بھی ٹھیک ٹھاک پکڑ رہتی ہے کونسٹیوشن کے مطابق سنسد میں سینہ کے لیے پچیس پرسنٹ سیٹو کو ریزرف کرنے کا انتظام ہے اور سوچی کے ایڈمنسٹریشن میں بھی تین مین منترالے فوج کے کنٹرول میں تھے آٹھ نومبر دوہزار بیس کو ہوئے چناؤی نتیجوں میں نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی پارٹی نے ایٹی تھری پرسنٹ سیٹیں جیت لی تھی اس چناؤ کو کئی لوگوں نے آنگ سون سوچی سرکار کے جنمت سنگرہ کے طور پر دیکھا تھا ویسے سال دوہزار گیارہ میں فوجی حکومت ختم ہونے کے بعد سے یہ میان مار کا صرف دوسرا ہی چناؤ تھا میان مار کی سینہ نے ان چناؤی نتیجوں پر سوال کھڑا کرنے کے بعد سینہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں میان مار کے پریسیڈنٹ اور چناؤ آئیو کے ادھیکش کے خلاف بھی شکایت کری تھی فیلحال اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میان مار کی کیپٹل نیپی ٹوف اور اس کے مین شہر ینگون میں سرکو پر سینک موجود ہیں میان مار کے زیادہ تک بڑے شہروں میں موبائل، انٹرنیٹ ڈیٹا اور فون سرویسز بند کر دی گئی ہیں سرکاری چینل ایم آر ٹی وی نے تقنیقی پرابلم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا ٹیلی کاسٹ بند کر دیا ہے میان مار کی کیپٹل نیپی ٹوف کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور وہاں رہ رہے لوگوں سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے اور سارے لوکل اسٹیشنز کو آف ویئر کر دیا گیا ہے ینگون میں لوگوں نے آنے والے دنوں میں نقدی کی کمی پڑھنے کی گھبرہت کے چلتے ایٹی ایم کے سامنے لائن لگانا شروع کر دیا ہے دوسری طرف میان مار بینکنگ ایسوسییشن کے مطابق بینکوں نے کچھ وقت کے لیے سبھی فائننشل سرویسز کو روک دیا ہے سینہ نے سوموار کو کہا کہ اس نے ستہ سین پرموک یعنی آرمی چیف من آنگ لائنگ کو سوب دی ہے تختہ پلٹ کے بعد سینہ کے جنرل من آنگ ہیونگ میان مار میں سب سے طاقتور شخص بن چکے ہیں سکسٹی فور سال کے ہوائنگ اس سال جولائی کے مہینے میں ریٹائر ہونے والے تھے لیکن آپات کال کے اعلان کے ساتھ ہی میان مار میں ہوائنگ کی پکڑ کافی مضبوط ہو گئی ہے ویسے کانسٹیوشن کے تحت سینہ کو امرجنسی کا اعلان کرنے کا پورا حق حاصل ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آنگ سون سوچی جیسی نیتاؤں کو حراست میں لینا ایک خطرنا قدم ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ موڈی سرکار نے میان مار میں تختہ پلٹ کو لے کر کیا کہا ہے تو دوستو بھارت کے ودیش مندرالے نے میان مار کی حالت پر گہری فکر جتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وہاں بدل رہے سیاسی محول پر پینی نظر رکھے ہیں دوستو ذرا سوچئے سکم میں چین گھسایا ہے اس نے پہلے پوسٹ بنائی اب سڑک بنا رہا ہے اور ناچل میں چین گھسایا اور پورا ایک گاؤں بسا لیا پر سرکار کا پورا زور اسی پر ہے کہ کسان دلی میں نہ گھسیں اس لیے سڑکیں کھوٹ ڈالی گئی ہیں پولیس تینات ہے نکیرے کٹیلے تار دلی کی سرحدوں پر بچھائے جا رہے ہیں سڑکوں کو کھوٹ کر کھائی بنائی جا رہی ہے دلی سے نہ تو چین کی سرحد لگتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا پاگل اور ڈرپوک ہاتھی اپنی ہی فوج کو کچلتا ہے اس لیے ملک میں فی الحال مسلمانوں سکھوں عیسائیوں دلیتوں اور کسانوں کو سبق سکھانے کا تماشا کر رہی سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ میان مارنے ہوئے تختہ پلٹ پر نظر بنائے ہوئی ہے جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے